امریکی سی آئی اے عمران خان سمیت اب تک تہتر حکمرانوں کے تختیں الڑ چکی ہیں ان میں سے دو افریقی ممالک کے سربراہ ایسے تھے جن کی عوامی مقبولیت اس قدر زیادہ تھی کہ انہیں بعد میں قتل کروا دیا گیا ان میں سے ایک کانگو کا وزیراعظم پیٹرس لممبا اور دوسرا تھامس سنکارا جو بورکینا فاسو کا صدر تھا پیٹرس لممبا جمہوری طریقے سے چوبیس جون انیس سو ساٹھ کو وزیراعظم متقب ہوا لیکن پانچ ستمبر کو اس کی حکومت کا ایک فوجی بغاوت کے ذریعے خاتمہ کر دیا گیا لممبا اپنی قوم میں اس قدر مقبول تھا کہ اسے برطرف کرنے کے فورن باتی ملک میں ہنگامیں پھوٹ پڑے اسے گرفتار کر کے ایک فوجی کیمپ تھائیسے والی میں رکھا گیا جہاں اسے کئی دن بھوکھا رکھا جاتا اور اس پر تشدد کیا جاتا دنیا اس سے اس لیے خوفزدہ تھی کہ کیونکہ پورا ملک اس کی رہائی کے لیے مسلسل مظاہرے کر رہا تھا لممبا کو ایک دن ایک دور دراز جنگل میں لے جائے گیا جہاں بیلجیم کے فوجی کانگو کی فوج کے ہمراہ موجود تھے پولیس کمیشنر فرانزس ویشہ روئے کو اسے مارنے کو حکم دیا گیا جس نے اپنے سپائیوں کو لممبا اور اس کے دو ساتھیوں کو درخت کے ساتھ باندنے کے لیے کہا اور پھر ان پر فائرنگ کروا دی اور یوں سترہ جنوری انیس سو اکسٹھ رات گیارہ بچ کر چالیس منٹ پر انہیں گولیوں سے بون دیا گیا عوام کا خوف اس قدر تھا کہ اس کی موت کو چھپایا گیا اور تقریباً ایک ماہ بعد ریڈیو پر یہ خبر نشر کی گئی کہ لممبا اور اس کے دو ساتھی کچھ عرصہ پہلے جیل سے فرار ہو گئے تھے اور ان پھٹکتے ہوئے راہگیروں کو کچھ دیہاتیوں نے ڈاکو سمجھ کر قتل کر کے دفن کر دیا وہ عالمی سطح پر اس قدر مقبول تھا کہ اس کے قتل کے فورم بعد دنیا کے ہر پڑے شہر میں مظاہرے ہوئے لندن میں لوگ ٹیفلگر سکیر میں جمع ہوئے اور انہوں نے بیلجیم کی ایمبیسی تک جا کر احتجات کیا جبکہ نیو یارک شہر کے مظاہرین اکبام متحدہ کی سیکورٹی کانسل کے سامنے اکٹھا ہو کر نعرے لگاتے رہے اس کی موت کے بعد اس کا اپنا ملک کانگو آج تک امن سے محروم ہے دوسری شخصیت تھامس سنکارہ تھی جسے افریقہ کا چی گویرہ کہا جاتا ہے وہ افریقہ کے بریازم کو مغربی طاقتوں کے چنگل سے چھرانے کا نعرہ لے کر اٹھا تھا وہ ایک چھوٹے سے ملک کا سربراہ تھا مگر اس کی بات میں اس قدر جازبیت تھی کہ دیگر ممالک کے لوگ بھی اس کو اپنا ہیرو سمجھنے لگے اس نے اپنے ملک کے دروازے آئی میں فر بند کر دیئے اور وہ خود انساری کے راستے پر چل نکلا اس ملک میں ہر سال پچاس ہزار بچے خونناک اور زرد بخار سے مرتے تھے لیکن اس نے صحیح کی سہولیات اس قدر بڑھائیں کہ ملک پھر میں تمام بیس لاکھ بچوں کو حفاظ سیٹی کے لگا کر انہیں موت سے محفوظ کر لیا اس نے ذریع اصلاحات کی اور ڈرامائی انداز میں تعلیمی ادارے بنائے جس سے شرح خاندگی بڑھنے لگی اس نے بغیر کسی بیرونی انداز اپنی ذریع پیداوار نے پچھتر فیصد اضافہ کر لیا ایک کروڑ درخت لگا لیے جا بجا ڈیم بنائے سو کلومیٹر ریلوے لائن بچھائی اور یہ سب کچھ اس نے صرف تین سال کے عرصے یعنی انیس سو تیراسی سے انیس سو چھاسی تک مکمل کر لیا اپنی قوم کو عبرو مندانہ مقام تک لانے میں کامیابی نے سی آئی اے کو خوف صدا کر دیا اور اسے پندرہ اکتوبر انیس سو تیسی کو ایک خوجی بغاوت کے ذریعے قتل کر دیا گیا افریقہ کے دونوں لیڈر گوشتہ چند دہائیوں میں ابرے اور امریکی سی آئی اے کی ریجیم پالیسی کے چینج پالیسی کے تحت قتل کر دیا گیا ان دونوں کی قربانیوں کے مشل سے ایک چراغ پیٹرک لوچ انٹینیو لبنبا نے جنم لیا جسے عرف عام میں پی ایل او لبنبا کھا جاتا ہے اس شخص کا تعلق کینیا سے ہے یہ شخص خود کو پیٹرس لبنبا اور تھامت سنکارا سے متاثر قرار دیتا ہے اور ان دونوں کے نظریات پر دھوان دار تقریریں کرتا ہے بنیادی طور پر ایک قانوندان ہے اور وہ اس وقت کینیا کے سکول اف لاؤ کا ڈریکٹر ہے اور اپنی تقریروں سے عالمی طاقتوں کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کرتا رہتا ہے اس کی اس تقریر کے اقتباسات پڑیئے اور سوچ یہ کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے کیا ایسا ہی کچھ ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ بھی نہیں بیترا لبنبا نے کہا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کس قسم کا ملک دینا چاہتے ہیں یہ میرا آپ کا مسئلہ نہیں یہ آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے جیسے ہی ہم اپنے لیڈروں کو منتخب کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ان سے ملنے کے لیے مغربی دنیا کے بڑے بڑے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ بلکیٹ آیا ہے اور آپ کے صدر سے ملا ہے ٹونی بلیر آیا میکرون آیا سب آئے انہوں نے ہمارے رہنمان سے ایک بات کہی کہ اگر تم اپنی زراعت یا ترقی کے لیے پیسے چاہتے ہو تو پھر اس قسم کا رویہ اختیار کرو جو ہم چاہتے ہیں وہ اس طرح کا مطالبہ چین سے نہیں کرتے بھارت ویتنام اور کوریا سے نہیں کرتے لیکن وہ افریقی ممالک سے ایسا مطالبہ ضرور کرتے ہیں آج ہمارے بلک میں ورلڈ بینک کرائیو میں پھر واپس آ چکا ہے وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم نے یونیورسٹیوں میں کس طرح کے استاذ رکھ رہے ہیں کیا چیز بیچنی ہے اور کیا نہیں بیچنی ہے یہ ایک خوفناک صورتحال ہے افریقہ پر نظر دڑاؤ یہاں چینی آ رہے ہیں امریکی فرانسیسی قطری سب آ رہے ہیں ہم ان کو پہچانتے تک نہیں لیکن یہ سب لوگ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں اس پر ریاضم نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ہم ان عالمی طاقتوں کی مدد کے بغیر بھی ترقی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمیں باہر سے آ کر بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں ان کی مدد کے بغیر ترقی ہو ہی نہیں سکتے جیسے انہوں نے روانڈا کیا اور پھر اسے برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے پورے افریقہ کو پچیس فون کورڈ میں تقسیم کر رکھا ہے تاکہ وہ ہمیں ایک دوسرے سے علیہ دا کریں اگر تمام افریقہ کے ممالک اپنا ایک ٹیلی فون کورڈ اور سسٹم کرنے کا اعلان کر دیں تو اس چھوٹی سی بات پر بھی یہ لوگ ہم پر جنگ مسلط کر دیں گے لممبا کی ایسی لا تعداد تقریریں ہیں جس میں وہ تنبیہ کرتا ہے کہ اگر تم نے ترقی کرنی ہے تو اپنے مقبول لیڈروں کی زندگیوں کو بچاؤ جو تم سے مخلص بھی ہیں اور مغبری استعمار کے خلاف بھی ہیں اور جنہیں ان کی قومیں شدت سے بسند کرتے ہیں لممبا کی ان تقریر کی گونج میں عالمی طاقتوں کے غصے کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ جس پاکستان پر قدشتہ پچتر سال سے جیسے چاہیں اور جس طرح چاہیں حکومت کرتے تھے وہاں انہیں للکارنے والا ایسا شخص پیدا ہو گیا جو عوام میں مقبول بھی ہے ان کا غصہ عمران خان اور پاکستان کی عوام پر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے دس سپریل دوہزار بائیس کا دن جب پوری قوم از خود سرکوں پر نکلی تھی اس نے اس قابض دنیا کو چونکار کر رکھ لیا یہ ان کے منصوبوں پر ایک پہلی کاری سرک تھی یہی وجہ ہے کہ ٹھیک سات ماہ بعد ہی عمران خان کو قتل کرنے کا ایک ایسا منصوبہ تیار کیا گیا جس کی ناکامی میں کوئی گنجائش تک نہیں تھی تین نومبر دوہزار بائیس کو زیر آباد میں ہونے والے قاتلانہ حملے سے عمران خان کا بچنا صرف اور صرف تائید ایزدی کی شہادت ہے اس کے بعد اس قوم نے جس طرح اپنے سرائرما کا ساتھ دیا اس کے لئے نئی نسل نے جس طرح قربانیاں پیش کی اور آٹھ فروری کو جس طرح حکمرانوں کے دھاندی کے پچھتر ساتھ تجربے کو اس قوم کے جذبے اور اتحاد نے بری طرح شکست دی اس نے ان طاقتوں کو چونکا کر رکھ دیا ہے ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان پر مسلط کیے گئے امریکی تسلط کا خواب اس ملک کی ایج کنٹ زمین پر پر ایک سیکنڈ کے لئے بھی پورا کرنے کے قابل ہر کس نہیں ہے پاکستان افریقہ ہے اور نہ ہی جنوبی امریکہ کے ممالک میں سے ایک کہ اس پر جو بھی پیتے گی دنیا کو اس سے بے خبر رکھا جاتا رہے گا پاکستان عالمی سٹیج کے سب سے اہم جغرافیائی مقام پر واقع ہے اور اس وقت جہاں سے اٹنے والی امامی نفرت کا سلاب ایسا ہے کہ اسے کوئی قوت کنٹرول نہیں کر سکتی پاکستان کے عوام ایک تاریخ مرتب کرنے جا رہے ہیں اور ہر آزاد تجزیہ نگار کی آنکھ کے محسوس کر رہی ہے پوری قوم دو خیموں میں بٹ چکی ہے ایک جانب عوام ہیں اور دوسری جانب عالمی استعمار کی پروردہ قوتیں فیصلے کے دن اب دور نہیں ایران اور افغانستان کے بعد اس خطے میں شاید پاکستان ہی وہ اگلا ملک بن جائے جو امریکہ کا قبرستان ثابت ہو موسیقی